ازادی کا سفر آکاشوانی کے ساتھ ان کا جنب 20 نومبر 1750 کو بنگلورو کے دیون حلی بھی ہوا تھا ان کا نام فتح علی صاحب ٹیپو تھا وہ میسور کے سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے پتر تھے ٹیپو کو کم عمر سے ہی یدھ کا پرسکشن دیا گیا اور بیٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے شتروں کی ورد ابھیانوں میں وہ اپنے پتا کے ساتھ رہے میسور کے ٹائگر کے نام سے پرسد ٹیپو نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ورد کئی سفل یدھ لڑے سب سے پہلے انہوں نے پندرہ برش کے عمر میں لڑائی لڑی سترہ سو اسی میں ٹیپو نے پلی لڑ کے یدھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرنل بیلی کو پراجد کیا اس کے بعد ٹیپو نے انگریزوں سے چطور چھین لیا اور سترہ سو بیاسی میں تنجور کے نکٹ انہ گڑی کے یدھ میں کرنل بردویٹ کو ہر آیا ٹیپو راکٹ کے استعمال میں بھی نپور تھے انہوں نے سترہ سو بانوے اور سترہ سو نینیانوے میں شری رنگ پٹنم پر قبضہ کرنے کے لیے برٹش سینہ اور اس کے سہیوگیوں کے ساتھ یدھ میں راکٹ کا استعمال کیا اور انہیں اینگلو محسور یدھوں کے دوران بھی راکٹ کا سفل اپیوگ کیا سترہ سو نینیانوے میں پراجے کے بعد انگریز ان راکٹ کو برچن لے گئے اور ریورس انجنئرنگ کے ذریعے نئے راکٹ بنائے فرنچ کمانڈر انچیف اور بعد میں سمراج بنے نیپولین نے بھی ٹیپو سے گھٹ جوڑ کرنا چاہا تھا ٹیپو اندر راستے ویعبار میں بشواس کرتے تھے انہوں نے پرشاسنے پرنالی کو اور چتے پونڈ بنایا اور ستھانی اودیوگوں کو پروت ساہید کیا انہوں نے نئے سکھے چلائے